میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جوش و خروش سے اور میں کہتا ہوں کہ میری توقعات سے بڑھ کے لوگوں نے اس اسمبلی الیکشن میں پاٹیسپیٹ کیا اور مجھے بورٹ دیا اور سپورٹ کیا میں خاص کر ان بزرگوں بھائیوں اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میرے لئے اتنی جدوجہد کی اور اس گرمی کے مہینے میں اور اسوج کے مہینے میں جہاں گرمی جو ہے وہ پیک پہ ہے تب بھی ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے لوگوں نے جو شکریہ سے اسمبلی الیکشن میں عیسیٰ لیا اور مجھے بورٹ کیا سپورٹ کیا میں تمام عوام منڈر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر میں تو یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے موں پہ تماشا ہے کہ جن لوگوں نے اس منڈر کو گجر اور پہاڑی میں بٹھ کے اپنی دکان جو اسی دکان چلا رہے تھے میں کہتا ہوں کہ سیکلوریزم کا ثبوت اگر کسی جمع کشمیر میں دیکھنا تو وہ منڈر میں دیکھیں کہ مجھے تمام گجر بھائیوں نے بھی بورٹ دیا اور پہاڑی بھائیوں نے بھی ہندو مسلم سب سکھ برادری نے بھی بہت جو شکروں سے پارٹیسپیٹ کیا میں عوام منڈر کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بورٹ دیا اور سپورٹ کی میں دور ٹو دور بھی گیا علاقے میں جاتے ہوئے بہت جگہیں جو ہیں ہمارے جوان جو ہمارے کاروان میں جڑے اور بہت تقریباً ایک مہینے کا یہ پروسس تھا اس میں کافی مسئیبتیں جو ہیں وہ جلنی پڑی عوام کو لیکن سب کچھ برداشت کرتے ہوئے لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے رہے اور انہوں نے جو شکروں سے مجھے بورٹ کیا سپورٹ کیا میں دل کی گہرائیوں سے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ میں شکر گزار ہوں آپ میڈیا حضرات کا جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں جیسا کہ آپ سبی کو یاد ہے اسیمبلی الیکشن کا ویگل بجتے ہی جب سے اس مہم کا آغاز ہوا اور آغاز ہو جانے کے بعد انجینئر اشفاق صاحب جو اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں اور جنہوں نے ایسیت آزاد و میدوار مینڈر سے اپنی قسمت ازمانے کے لیے عوام کے پاس ان کو جانا پڑا ان کی شرافت کو ان کے کام کو ان کی ذہانت کو دیکھتے ہوئے جہاں جہاں انہوں نے میٹنز کی وہاں پہ جوک در جوک اور جوک در جوک جو ہیں ان کی میٹنز میں شامل ہوئے اور سب سے بڑی بات جو ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر بغیر کسی رنگ و نسل کے بغیر کسی ذات پات کے تمامی حضرات نے ان کو اپنا رہنمہ تصور کیا ہے اور انما ہی نہیں بلکہ یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں جو ہے آپ جیسا امیلے اس کے بعد میڈر میں درکار ہے اور میں آپ کی وسادت سے خصوصی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ترکنڈی ہمارا سب سے آخری سٹیشن ہے جو رجوری کے پاس پڑتا ہے اور گانی جو ہے ایک لمبی کانسیچونسی ہے ہماری اور اس کے اگر دیکھا جائے تو اس ساری کانسیچونسی میں جگہ جگہ پہنچنا مشکل تھا لیکن اشواق صاحب نے اپنے ورکرز کے ساتھ مل کے ایک ایک جگہ پہ جا کے ورکرز کی میٹنگ کی ہے اور ورکرز کی میٹنگ کے اندر انہوں نے سب سے بڑی جو آواز دی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے سیکلوزم کو آگے چلانا ہے ہم نے کوئی کسی کسیم کے سوال پہ جو ہے دیان نہیں دینا ہے بلکہ ہم نے ہندو مسلم سی خیداد کو برقرار رکھنا ہے اور خصوصیت کے طور پہ جو میڈر کی ایک فضا رہی ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے ہمیشہ جو ہے لوگوں نے ذات کو جو ہے استعمال کیا ہے گجر کہتا تھا میں خطرے میں ہوں پہاڑی کہتا تھا میں خطرے میں ہوں لیکن اس دفعہ اتنا بڑا جو ہے مظاہرہ ووٹس نے کیا ہے کہ تمامی لوگوں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہو گئے ہیں اور آج آپ کی وسادت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میڈر کی عوام نے پچاس پرسنٹ سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ انجینئر اشفاق صاحب پہ کیا ہے اور انشاءاللہ آٹھ طریقی شام کو آپ یہ دیکھیں گے کہ میڈر کے عملے جو ہیں وہ انجینئر اشفاق صاحب ایک واضح اکثریت کے ساتھ جیت کے جو ہیں وہ عملے بنیں گے میں آپ کی وسادت سے یہ بھی کہ کہنا چاہوں گا خصوصی طور پہ ہمارے اس الیکشن میں ہماری ایڈمسٹیشن کا بڑا عمل دخر رہا ہے ہم ان کا خصوصی طور پہ شکریہ آدھا کرتے ہیں میڈر کے ایس ڈی ایم صاحب ہوں میڈر کے ایس ڈی پیو صاحب ہوں میڈر کے ایس سچو صاحب ہوں ہمارے چوکی آفیس رانس ہوں ہمارے تسلدار صاحبان ہوں جتنے لوگ ہیں سبی کے سبی نے جو ہے وہ بہترین کارت کردی کا مزارہ کیا ہے اور ان کا جو ہے کندے سے کندہ ملاک کہ ان کے ساتھ چلے ہیں اور ان کو پورا پورا اپنا تعاون پیش کیا ہے جہاں تک عوام کا تعلق ہے میں کہوں گا کہ عوام کا تو ہم جو ہے جو جتنے بھی الفاظ کہیں کام ہیں ہم ان کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی یہ آپ کی آپ کی وسادت سے آپ کے مہدم سے ہم خصوصی طور پہ ان بچیوں کا ان بچیوں کا ان ماہوں کا ان بہنوں کا ان بزرگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے انجینیر اشواق صاحب کی حق میں فیصلہ کیا ہے میں اس ہی پہ آپ کا شکریہ آدھا کروں گا کہ آپ آئے اور اشواق صاحب نے بہ خوبی اپنا بیان جو ہے وہ دے دیا اس کے بعد ریاض صاحب نے میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے ہمیں سب سے پہلے ہی بڑی جو بات جو ہے پبلک کے لیے جو ہے آپ نے بننوئی سے لے کے سنگیو تک میری جتنی مائیں بہنیں اور جتنے بزرگ میرے بھائی جوان جن جن لوگوں نے اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہم ان سب کے بڑے شکر گزار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقہ سے انہوں نے اس الیکشن میں ایک بڑی مہم یہاں پہ جو میڈر کے اندر ایک انقلابی مہم تھی کہ لوگوں کا ایک کہنا تھا ماننا تھا وہی وانٹ چینج اور لوگوں نے وہ ایک فیصلہ اللہ کے فضل و کرم سے کر کے دکھایا ہے اور پچیس تاریخ کو یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے کہ میڈر میں چینج ہو چکی ہے یہاں میں کچھ سن رہا تھا آگے پچھے کی کسی آدمی کہ یہ ہے جی ہم لڑا شکریہ ادا کرتے ہیں عوام نے دیکھئے وہ ابھی میں یہ کہوں گا کہ عوام کی نبز تک پہنچنا اور عوام تک عام آدمی تک پہنچنا ان کے بس کی بات نہیں ہے اب ایک آدمی جو ہے یہ گریب لوگ ہیں جن کے پاس کو جاتا نہیں تھا جن کے جن کے کو سنتا نہیں تھا یہ گریبوں کا انقلاب ہے اور یہ انقلاب برپا ہو چکا ہے اور وہ انقلاب جو ہے انجینئر شواق کے حق میں ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے آپ آخر تاریخ کو دیکھیں گے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین جیت ہوگی جو ایک اتیاسیک اور تاریخ تاریخ میں تاریخ میں مینڈر کی تاریخ میں پہلی بار ایک اتیاسیک اور تاریخی جیت ہوگی اللہ کے فضل سے جس میں گجر پہاڑی سبھی مذائب ہندو مسلم سکھ سبھی لوگوں نے مل کے جو ہے وہ انجینئر شواق صاحب پہ جو اپنا اعتماد کیا ہے تو ہم ان اعتماد کا جو ہے وہ میں اپنی طرف سے جو ہے وہ میں اپنی عوام کو اور پل خصوص خصوصاً اپنے بنوئی سے لے کے سنگیور تک جو ہے وہ میں ان کی عظمت کو ان کی جو ہے حمد کو ان کی جورت کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں دونوں ہاتھ جوڑ کے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور دوا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مسکینوں محتاجوں جن لوگوں نے اس انقلاب میں حصہ لیا ہے اس حصہ بننے والوں کو اللہ دنیا پر بھی اور آخر پر بھی جدای خیر دی کیونکہ سبھی لوگ جو تھے وہ مطلق الانانیت کے غلام تھے سبھی لوگ کسی ایک دو گھر کے غلام تھے آج اللہ کے فضل و کرم سے دیکھئے یہ جمہوری نظام ہے اور جمہوریت کے اندر لوگوں نے عام آدمی نے گریب آدمی نے اب باہر آکے مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی ہے کہ گریب نے جو ہے اپنا سینہ کھولا اور کھول کے کسی کو دکھایا کہ ہم بھی جگر رکھتے ہیں ہم بھی سینہ رکھتے ہیں تو میں ان کا جگر اور سینے کو سلام اور سلوڑ پیش کرتا ہوں دوسری نہیں ہم کسی سیسا با کسی 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 کسی